اسلام علیکم صبح بخیر پروگرام گوڈ مارننگ سیف شیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تائرہ علی کیسے ہیں آپ سب لوگ کیا پلانز ہیں آج آپ سب لوگوں کے آج پروگرام کے سٹارٹ میں میرے دل چاہ رہا ہے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرنے کا تو میری یہ دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے تمام ناظرین میرے چاہنے والے تمام ناظرین آپ سب بہت ترقی کریں بہت سی بلندیوں کو چھویں لیکن ایک اچھی کوٹیشن میں میرے ذہن میں آئی ہے جو میں آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ بلندی کس کام کی کہ جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے سو بلندیوں کو چھونا ہے ترقی بھی کرنی ہے لیکن انسانیت سے نہیں گرنا آپ نے انسانیت سب سے پہلے ہے آپ کے پاس اگر اللہ کی طرف سے اللہ آپ کو نوازتا ہے جو کہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت نوازے تو اپنی اس جو بھی ملتا ہے جیسے میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ اگر آپ جوبین ہے یا بزنس بھی کرتے ہیں منت کے سٹارٹ میں کچھ کوٹا اپنے لیے سیپرٹ کر لیا کریں جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ میری زندگی کا پارٹ نہیں ہے یہ میرا نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے خرچ کریں لوگوں پہ خرچ کریں ایک دفعہ کر کے دیکھئے آزما کے دیکھئے اللہ کی راہ میں جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ کئی گناہ آپ کو لٹائے گا یہ اس کا آپ سے وعدہ ہے سو ترقی کریں بلندیوں کو چھویں لیکن انسانیت کے درجے سے آپ نے نہیں گرنا ایسی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں وقت ہی آپ کو خوشی محسوس ہوگی لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو اپنے پیارے بھی یاد آئیں گے آپ کو وہ اپنا برا اخلاص جو آپ دوسرے کے ساتھ جو پیش آرہے ہوں گے اس میں بھی آپ کو پشتاوا ہوگا سو پشتانا نہیں ہے آپ نے اچھے چھے کام کریں اچھائی یہاں بانٹیں دوسروں کے ساتھ اچھا جو حسن سلوک ہے وہ میرا خال ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہم میں ہونی چاہیے جس کی اگر کہا جائے کمی ہیں ہمارے لوگوں میں ہماری سوسائٹی میں تو غلط نہیں ہوگا تو اس پہ کام کریں اور اب چلیں گے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخبرات سے تو پہلی خبر جو میں اپنے پروگرام میں ہمیشہ آپ سے شیئر کرتی ہوں موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں چونکہ اکیس مئی سے ستائیس مئی تک جو ہیٹ ویو کا خطرہ ہے اور یہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے جس کی ورہ سے ہیٹ سٹوک بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہو جاتی ہے سو آپ میں احتیاط کرنی ہے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے تمپریچر بھی محکمہ موسمیات کے مطابق تمپریچر بھی فور تو فائف ڈگری ریس کرے گا سو یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے اس پہ آپ نے بہت کیر کرنی ہے سپیشلی جو گھر کے بزرگ حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ کم سے کم گھر سے باہر جائیں غیر ضروری تو آپ میں سے کسی بھی ٹراول نہیں کرنا گھروں میں رہیں سکولز میں پچیس میری سے چھٹیوں کا اعلان ہو رہا ہے تو بچوں کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ گھر میں رہیں گیمز کھیلیں انجوائے کریں فیملی ٹائم سپینڈ کریں لیکن کم سے کم گھر سے باہر جائیں پانی کا استعمال زیادہ کریں ویرس کا استعمال کریں پسینہ آپ کو بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کی جس باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس سے بہت سے مسائل اور بھی لائک ہو سکتے ہیں پانی کو باڈی میں ختم نہیں ہونے دینا واتر انٹیک زیادہ سے زیادہ کرنا ہے فروٹس کا استعمال کریں جوسز کا استعمال کریں لیکن گھر میں بنائے ہوئے باہر سے جوسز بھی آپ میں ایوائیڈ کرنے ہیں کیونکہ ان دنوں میں آپ کو پتا ہے مکھی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے حیزے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے اپنی کیر کرنی ہے اپنے گھر میں رہنے والے تمام افراد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے بعد چلیں گے اپنی اگلی خبر کی طرف ایک بہت ہی ایک بڑی زبردست نیوز ہے میرے پاس جو کہ میرا دل چاہا کہ یہ نیوز آج میں نے اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کرنی ہے اور وہ ہے جی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا نوٹس اب یہ ویڈیو کیا تھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹریفک وارڈن تھے ایک شاہد نامی جن کو ایک خاتون نے گالی دی اور اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اس خاتون کو صرف شکریہ دا کیا اب یہ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت یہ مثال ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہاش کوئی ہو بھی جاتا ہے آپ کے لئے اس طرح کی الفاظ کا استعمال کرتا بھی ہے تو آپ نے حسن سلوک کے نہیں اپنے اندر اس چیز کو نہیں لے کے آنا کہ اگر کو مجھے گالی دے گا تو ریاکشن میں میں نے بھی گالی دینی ہے انہوں نے وقتی طور پر اس صبر کا مظاہرہ کیا جس پہ ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اور آئی جی پنجاب کی دانیب سے ان کو بہت سراہا گیا ان کو اس حوالے سے آئی جی پنجاب نے دفتر مدو کیا ان کو انام بھی دیا سو یہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گے اپنے لوگوں سے بھی کہ وہ اگر روڈ پہ موجود تھے ٹرافک کی کچھ سیچویشن اس طرح کی تھی جس پہ ڈائیورجن لگی وی تھی ٹرافک کا لوڈ تھا تو وہ وہاں سڑک پہ موجود اتنی گرمی میں جس کا ہم اقصر ذکر کرتے ہیں گرمی میں گھروں سے باہر نہ نکلیں تو ان لوگوں کو کام ہی روڈز کے اوپر ہوتا ہے دیوٹی پرفارم کرنا سو ان سے کوپریٹ کیا کریں وہ آپ سے کوپریٹ کر رہے ہیں تو آپ کے جو الفاظ ہیں جو میں کہتی ہوں کہ جس سے آپ سب کچھ خرید بھی سکتے ہیں آپ نے سب کچھ گوا بھی سکتے ہیں سو الفاظ کا اچھے استعمال جو ہے نا وہ بہت اہم چیز ہے جس پہ کام کرنی کے ضرورت ہے تو ان جو بھی مطلب نہ صرف ٹرافک پولیس کے حلقار بلکہ کوئی بھی آپ کو سڑک پہ ملتا ہے یا اپنے آس پاس اپنی لائف میں کوشش کیا کریں کہ اچھے سے اچھے الفاظ کا استعمال کریں کیونکہ جو یہ غلطی آپ سے ہو جاتی ہے دوبارہ اس کے بعد آپ کسی ایکسیوز تو کر لیتے ہیں لیکن کسی کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے سو اس چیز کو ایوائیڈ کریں اور انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی کہ ان کو گالی دی بھی گئی تو اس پہ انہوں نے اتنے خوبصورتی کے ساتھ صرف شکریہ ادا کیا کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کا شکریہ سو یہاں پہ شرمندگی کا مقام ہے ان خاتون کے لیے اور ہم بھی اپریشیئٹ کرتے ہیں ان وارڈن کو کہ انہوں نے بہت اچھی ایک مثال قائم کی اس کے بعد چلیں گے اپنی اگلی نیوز آپ سے شیئر کریں گے پنجاب سیف شریز آثورٹی کے حوالے سے اس کی 24 آر کی جو ریپورٹ ہے وہ آپ سے ہمیشہ شیئر کرتے ہیں پلاتفارم سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا کیا ان کی پرفارمنس ہے سب سے پہلے ہم شیئر کریں گے جی ون فائف پہ جو کالز کا سلسلہ رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں لہور سمیت پنجاب بھر سے جو ہمیں کالز محصول ہوئی ہیں ان کی جو تعداد ہے جو فگر ہے یہاں آپ سے وہ شیئر کروں گی ستر ہزار نو سو ستاون کالز جو ون فائف پہ محصول ہوئی جس میں پانچ ہزار پانچ سو اڈتالیس کالز پر شہریوں کو مختلف کیسز میں پولیس کی مدد فراہم کی گئی غیر ضروری کالز ابھی بھی ہمیں آ رہی ہیں سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ون فائف چونکہ ایک امرجنسی ہیلپ لائن ہے اس پر ٹرافک کے حوالے سے ریسکیو کے حوالے سے فائر بگیٹ کے حوالے سے کوئی بھی امرجنسی ہے تو آپ نے ون فائف کا استعمال کرنا ہے غیر ضروری یہاں پہ کالز نہیں کرنی سو ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ورشول پیٹرولنگ آفیسر ہیں 24x7 آپ کے لیے یہاں موجود ہیں کیمرہ کے تھو شہر لاہور پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے سو کل چوبیس گھنٹے میں 1181 suspicious activities ہیں ان کی نشان دہی کی گئی وہ جو بھی فیل فورسیز ہوتی ہیں ہماری ان کو سوالے سے اگاہ کیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیریز آثورٹی کی مشترکہ کاوش ممن سیفٹی ایپ جس کو میں ہمیشہ خود بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ سب سے بھی یہ کہوں گے اس اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کریں اس پہ کل ساتھ خواتین کو مدد فراہم کی گئی سو خدا نخواستہ انسان جب دھائرہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو کوئی نہ کوئی خوشگوار میں نے تو دعا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ آپ ساتھ پیش آ جائے تو اس اپلیکیشن کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے اس کو تو بڑا فیچر ہے وہ چیٹ کا فیچر ہے کہ خواتین کو بلکہ نہ صرف خواتین اکثر مجھے گلا کرتی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیتی ہیں کہ خواتین کو ایڈریس کے حوالے سے نہیں پتا ہوتا مرد حضرات کو بھی ایڈریس کے حوالے سے نہیں پتا ہوتا لیکن چونکہ یہ اپلیکیشن خواتین کے لیے بنائی گئی ہے اور اگر کہیں پہ وہ موجود ہیں ان کو اپنے ایڈریس کے بارے میں نہیں پتا through live chat اگر ہمیں صرف ایک میسیج کر دیتی ہیں تو ان کی exact location ہمارے پاس آ جاتی ہے اور فورس کو آپ کے پاس پہنچانے کے لیے ہمیں جو time required ہوتا ہے جو زیادہ نہ ہو جائے اس time کو ہم کم سے کم کرتے ہوئے قریبی فورس کو آپ کے پاس فوری طور پر dispatch کر سکتے ہیں اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کریں اسی کے ساتھ جو ہمارا electronic data analysis center ہے جہاں سے آپ آکے evidence collect کر سکتے ہیں کل 16 cases میں پولس کو evidence فراہم کیا گیا اس کے بعد ہماری بہت زبردست service شہری جرائم کی خفیہ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں crime stopper service اور یہ service ہے جی جس پہ آپ اپنا نام نمبر دونوں چیزیں سیغا راز میں آپ کے رہیں گی اور آپ کوئی بھی ایسی خفیہ اطلاع جیسے بجلی چوری پانی بجلی اور پانی کی چوری ہے اس کے ساتھ جو منشیات کی supply ہے کہیں پہ پتنگ بازی ہو رہی ہے کوئی بھی اس قسم کے آپ کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ immediately جہاں پہ آپ کو 15 اگر آپ کو emergency ہے تو آپ نے صرف 15 کا استعمال کرنے اور ایسی خفیہ اطلاع دے رہی ہے تو through crime stopper service آپ ہم سے connect ہو سکتے ہیں اور نمبر کیا ہے یہاں پہ آپ سے share کرتی چلو میری screen پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ screen کے نیچے بھی چل رہا ہوگا 033 safe city یعنی 03372332489 اسے کے ساتھ جو ہماری ویب سائٹ ہے www.psca.gop.p اس پہ آپ کوئی evidence پہ اگر آپ کے پاس ہے تو attach کر سکتے ہیں بینہ کسی خوف کے آپ کی information ہمارے پاس آ جائے گی اور اگر کوئی بڑی اطلاع ہمیں دیتے ہیں جس پہ بڑی کاروائی ہوگی تو آپ کوئی نام بھی دیا جائے گا so کسی پریشانی کی ضرورتی ہیں گھبرانی کی ضرورتی ہیں کوئی ایسی آپ کوئی اطلاع کے پاس اطلاع ہے تو ہمیں آپ ضرور inform کریں اپنے اداروں پر trust کریں تاکہ ہم maximum طور پر اپنا کام کر سکیں اس کے بعد آگے چلیں گے ایک بڑی interesting سے خبر آپ سے share کروں گی کہ وہ حضرات جن کو انتظار ہوتا ہے کچھ extra curricular activities یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو روٹین ہے اسے ہٹ کے کچھ enjoy بھی کیا جائے میں بات کرنے جا رہی ہوں جی الحمبرہ آرٹ کانسل میں ایک drama festival ہونے جا رہا ہے 27 مئی سے یہ شروع ہوگا تو جن لوگ کا انتظار تھا جی ان کو میری طرف سے یہ نیوز میں دے رہی ہوں آپ جائیں وہاں پہ جا کے ڈراما کو enjoy کریں بہت ہی خوبصورت ڈراما تحریر کیا ہوتے ہیں ان کو perform کیا جاتا ہے ایک فنوی لطیفہ مطلب اس حوالے سے آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو enjoy ضرور کرنا چاہیے میں خود بھی بڑا enjoy کرتی میرے پاس time ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی میری ملاقات بھی وہاں ہو جائے جائیے وہاں جا کے enjoy کریں اور اسی کے ساتھ دو جون کو محفلیا قوالی بھی ہے جس میں نامور قوال نجم الدین سیف الدین وہاں پہ آکے وہ بھی perform کریں گے پلس اس کے ساتھ ساتھ خطاتیس کپچر تھیٹر اس طرح کی بہت سی classes کا احتمام کیا جائے گا سو اگر آپ کو انتظار ہے ان تمام activities کا جائیں ان سے connect کریں چیک کریں جا کے الہمرا کے پیج پہ اور اگر آپ کو جو بھی required ہے تو وہاں سے جا کے اپنے متعلقہ information لیں اور enjoy کریں اس کے بعد آگے چلیں کہ ہم بات کریں گے کچھ matches کے حوالے سے تو تاریخ میں پہلی بار Australian volleyball team پاکستان آ رہی ہے اور یہ ہمارے لئے بڑی honor کی بات ہے کہ Australian team ہمیں یہ عزاز بخش رہی ہے کہ وہ ہمارے پاس آ رہی ہے اور 26 ماہ سے یہ series کا آغاز ہوگا تین matchوں کی سیریز ہے وجہ سے سپیشلی پنجاب safe series authority جن کی وجہ سے یہ سب ہو پا رہا ہے کہ ہمارے ملک پہ لوگ trust کر رہے ہیں اور یہ واقعی ایک ایسی پرامن جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ ہمارے ادارے موجود ہیں security فراہم کر رہے ہیں 24 by 7 یہاں پہ کیامرہز لگے ہوئے ہیں نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب بھر میں اب تو safe cities authority کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے سو ہم ویلکم کریں گے جو اسٹیلیا کے ٹیم کو اور بڑے مزے سے میچش بھی دیکھیں گے اور آپ بھی انجوائے کیجئے گا اس کے بعد آگے چلیں گے جی پروگرام کے اپنے سیگمٹ کی آخر میں ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے اسرائیلی بمباری جاری ہے وحشیانہ یہ جو بمباری کل گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایک سو چھے فلسطینی شہید ہوئے اور اب تو پانی پینے کا ختم ہو چکا ہے لوگوں کے پاس کھانے کو پینے کو عدویات نہیں ہیں وہاں پہ سو نہتے لوگوں پہ آپ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ان کو مل رہا ہے تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے خدارہ اس مسئلے کا حل نکالیے یہ جنگ بندی ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی ان لوگ کا رائٹ ہے جیسے ہم سب یہاں پہ سکون آلے محول میں گزر بسر کر رہے ہیں ہماری اس وقت تینشن ہے موسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کی شدیت کیتنی بڑھتی جا رہی ہے گرمی کیتنی مناظر ہیں جو ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے خدارہ پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے ان لوگوں کے دلوں میں شاید اندر ان کے دل رہی نہیں کیا جن کے پاس اللہ نے صلاحیت دیا ان کے پاس اتنی اتھاریٹی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے اس مسئلے کو کوئی حل نکالنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے میرا پہلا سیگمنٹ امید کرتے ہیں کہ آپ مفید معلومات ملی ہوں گی اب ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ رہنے میرے ساتھ stay with us ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی good morning safe city اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اپنے آج سیگمنٹ میں بات کرنے جاری ایک بہت ہی امپورٹن سیگمنٹ کے بارے میں گزرتے وقت کے ساتھ سیلف میڈکیشن کا روزان بہت بڑھتا جا رہا ہے گھر میں موجود ہم سب لوگ خود ہی اپنے ڈاکٹر بنے ہوئے جیسے کہا جاتے نیم حکیم خاتر ہے جان کوئی گھر میں دوائی پڑی ہوئی ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو پاکستان کیڈنی لیور انسٹیٹیوٹ انڈ ریسر سنٹر میں پروگرام میں کہتے ہیں اور آپ کے میرے سوارات ہیں جو بہت ایسی میٹس ہیں جو ہم جس کو فالو کر رہے ہیں آج ان تمام سوارات کے جواب لیتے ہیں السلام ویلکم السلام سب سے پہلے شکریہ ہم ہم پروگرام کہتے ہیں کوئی مہمان جو پاکستان نکالتا ہے وقت چونکہ بہت قیمتی ہوتا ہے تو آپ شکریہ سب سے پہلے مجھے بتائیں مس کہ self medication ایک term جو ہم بہت سن رہے ہیں جس رجان بہت بہت بڑھ یہ ہے کیا سب سے مجھے 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 پروگرام میں بلایا اور آپ نے مجھے سب سے پاکستان میں پوری دنیا میں بیسی سیل مدیگیشن اگر میں اس سیل دیگنوز کرتے ہیں کہ مجھے درد پیٹ پیٹ درد مجھے مجھے خود مجھے پیٹ درد یا دیا دیرد مجھے چیز سردد لیں پیٹ درد اور یہ تو ایک چھوٹی بیماری ہے ہمارے ہاں میں شوگر بلڈ پریشر اور ہمارے فلو اور گلہ خراب اس کے لئے بھی ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ دوائی استعمال کی جاتی ہے گھر میں ایک انٹی بیوٹک پڑی ہوئی ہے اور مجھے ڈاکٹر نے پیٹ خراب کے لئے ایک انٹی بیوٹک دی تھی اور میرے گلہ خراب ہے تو میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دوں گا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ شاید وہ وہ اس چیز کے لئے افیکٹ پروڈیوس کرے گی باڈی میں جا کے لئے نہیں کرے گی یا وہ میرے لئے لانگ ترم میں مسئلہ مسائل پیدا کر سکتی ہے تو میں اپنے خود کے مشورے سے یا کسی ریلیٹیف کے مشورے سے یا ایون گوگل گوگل ایک سب سے افساد کر رہا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بیماری کو گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بیماری اور آپ کو ایک ایک چیزیں آپ کو اپنے بیماری پوری ایک list دے دیتا ہے that is just ایک information ہر پیشن کی باڈی کے ساب سے ہر پیشن کی کنڈیشن کے ساب سے میڈیسن ڈیفرن ہوتی ہے اس کی ڈیوریشن ڈیفرن ہوتی ہے دوز ڈیفرن ہوتی ہے ایک مریض اگر دن میں 3 سے 4 دفع دوائی کو استعمال کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا مریض بھی اس کو دن میں 3 سے 4 دفع استعمال کرے گا اس کی باڈی کی ویٹ کے ساب سے اس کی باڈی کی کنڈیشن کے ساب سے اس کو دن میں 2 دفع دینی ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو میڈیسن کا ڈیوریشن ہے اگر ایک مریض کو ہم 7 دن کے لئے دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مریض نے بھی 7 دن استعمال کرنا ہے تو ہر دوائی کی فریکوینسی ڈوز ڈیوریشن ڈیوریشن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا خود بھی بابستہ ہے تو بجا کیا ہے ہمارے ہاں اس تیز کا روجان بہت بڑھتا جا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے بسکلی ہم اگر دیکھیں تو ہماری پاپیولیشن پاورٹی لائن سے بہت بلو ہے ہمارے لوگوں کی جو ایوریج انکم وہ بہت کام ہے اگر آپ اپنے کنٹری میں ایک ڈاکٹر کی جنرل فیس دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک کامن بندہ اس کو فورڈ نہیں کر سکتا کئی دفعہ یہ بجا بھی ہوتی ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کی پاس جانے کی فی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چلو میں اس طریقے سے میڈیسن سے مجھے پچھلی دفعہ فرق پڑھ گیا تھا میں اس دفعہ بھی لوں گا تو مجھے یہ فرق پڑھ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہماری میڈیسن اتنی کامنلی آویلیبل ہیں ہمارے آپ لاہور یا بڑے سٹیز میں پھر ہمارے پڑھیں پھر بھی فارمسسٹ آہیلیبل ہیں پیشن کو گاییڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہی میڈیسن اس طرح نہیں لینی ہے جو ہمارے ریموٹ ایڈیز ہیں پریسکرپشن کے بغیر میڈیسن کے بغیر جو ہمارے نون کوالیفائیڈ لوگ ہیں وہ میڈیسن کو بغیر پریسکرپشن کے دے دیتے ہیں وہ میڈیسن جو کہ ایک ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر کسی بھی پیشن کو دینا ہمارے پاس پیکلائے کے اندر اور باقی بھی جو میں نے researches پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس تختک کسٹ پر عامل ہیں یہ کہ ہمارے پاس ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو خور دوپنی کرسک ہے یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس خراب کرتے اور پاس رسول کریں کیسے کے بعد کو پاس اپشن نہیں ہوتا یہ تو سب وجوہات ہیں جو سیف مینکشن کا سب سے بڑا مسکت ہے اگر آپ نے ایک دوائی کو لیا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن کچھ ٹائم کے لئے اس نے آپ کو تھوڑا بہت افراد بہت بڑی بیماری کو ماسک کر دیا مطلب آپ نے وہ سیمٹم سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی بہت بڑی بیماری کا کوئی سیمٹم تھا آپ نے اس کی دوائی لیا آپ کو وقتی طور پر فرق پڑ گیا آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ بیماری اتنی بڑی ہو کر آپ کے سامنے آئے گی جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ آپ کو کس طرح ٹویٹ کرے پھر آپ کو ہسپیٹلائز ہونا پڑے گا آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑے گا یا آپ کو بہت بڑی انٹروینشن کی طرف جانا پڑے گا تو سیلپ انڈکیشن ہمیں ہر طرح سے افیک کر رہی ہے تھرٹ یہ ہے کہ کسٹ کے اوپر بہت افیک کر رہی ہے آپ گھر میں ایک پڑی ہوئی میڈیسن ہے جو کہ بچ گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لئے آپ وہ استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ جب آپ کچھ ٹائم کے بعد بڑی بیماری کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ جو آپ کی پہلے بیماری ہزار پانرہ سو یا دو ہزار میں ٹھیک ہو جانی تھی اب آپ کو اس پلہ اکھر پر حرش کرنے پڑے گے تو انڈریکٹلی آپ کسٹ کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو کسٹ افیکٹیو بھی نہیں ہے یہ طریقہ مطلب وقتی طور پر شاید ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم یہ بلکل بھی افیکٹ کرنے جیسے بھی آپ ذکر کریں تھی گھر میں پڑی ہوئی میڈیسن مقصر یہ کہتے ہیں کہ خانسی ہے چیک کرو کھولو 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 کون کھونسی میڈیسن پڑی ہوئی ہیں تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ میڈیسن کے خرمے پڑی ہو جیسے ڈاکٹر اکسا سات دن کے خرمے پڑی ہو تو ان میڈیسن کا کیا کیا جائے جیسے ہمارے ناظرین کو کوئی حل بتائیں جیسے انٹی بیوٹکس اس میں تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک پوری بوٹل ہوتی ہے اس کے اندر دوائی ہوتی ہوتی ہے جو آپ کے پورے کورس کو کورس کو کور کریں اگر آپ اس کو تین دن کے بعد نہیں لے رہے تو آپ کے ہلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے لانگ رن میں آپ کو ریزیسٹنس دے رہی ہے اگر آپ اپنے گھر میں نیکس ٹیم آپ اس کو یوز کریں تو کئی دفعہ جب آپ بوٹل کو اپن کر لیتے ہیں تو کئی دفعہ گھر میں پڑی رہتی ہے اس کے اوپر اس کی باقی انفرمیشن ہے وہ مٹ جاتی ہے کئی دفعہ آپ پیشنٹ اس ورہ سے ایکسپائیر میڈیسن بھی لے لیتے ہیں اور ایکسپائیر میڈیسن جب آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو ایکسپائیر میڈیسن بھی آسکتے ہیں تو اس طرح کی دوائیاں بچ جاتی ہیں جو انٹی بیوٹکس تو اس کو شکرے جاتی ہیں تو اس کو پوری لیں اگر وہ بچ بھی جاتی ہیں تو آپ نے اس کو ایکسپائری نہیں لینا ہے لیکن انٹیل آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایکسپائری ابھی ہے اس کے شیل ف لائف مینٹیند ہے فارمیسیس پر کئی دفعہ وہ واپس لی بھی لیتے ہیں لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو کہ مانکس میں پروپر ٹیمپریچر اسے پر مانکس میں پر رکھنا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ پیشنٹ نے کیس طرح رکھی ہے وہ 25 سے 30 یا 20 سے 25 کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے کئی دفعہ لوگوں کے بارے کچھ ایریاں ہیں وہاں پہلے بہت ہائی ہے لوگ باہر رکھ دیتے ہیں زیادہ جسی کے بارے میں آپ کو نالیج نہیں ہے آپ کس طرح سے اس کی حفاظت میں رکھ سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ فارمیسیز والے واپس لے لیں تو that is not a good point کیونکہ ہمیں نہیں بتا وہ گھر میں کس طرح رکھی ہوئی ہے کیونکہ آپ پس کوئی پرانی میڈیسن پڑی ہے تو آپ اس کو ڈسکارڈ کریں اس کو ڈسکارڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹیبلٹ کو نکال کے اس کو یا تو فلش آؤٹ کر دیں کیونکہ آپ اس کو باہر نہیں پہنٹنا کوئی جانور یا کوئی بچہ استعمال کر ساتھ ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈسکارڈ کرنا ہے کہ وہ کوئی بھی جانور یا بچہ استعمال نہ کرسے اگر سیرپ ہے تو آپ نے اس کو پانی میں بہا دینا ہے اس طرح سے آپ اس کو ڈسکارڈ کریں کہ وہ کسی اور کے لیے نقصان دے ثابت نہ ہو سکے جیسے آپ ذکر کر رہی تھیں کہ فارمیسیز کچھ ایسے ایڈیاز ہیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ہی میڈیسن دے دیتے ہیں تو پھر ایسی فارمیسیز کے پکڑ دکڑ کا بھی کوئی سین ہوتا ہے یہ بھی کیا آپ کی جو بھی ایس اوپیز ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی یا آپ کی فیڈ کی اس سوالے سے بھی درہا گائیڈ کریں لائسنس کا طریقہ ہے کہ ایک کوالیفائیڈ فارمیسیز کے لائسنس کے بغیر کہیں پر بھی کوئی بھی بندہ فارمیسی اوپن نہیں کر سکتا ہوتا یہ ہے کہ ایس ایڈیاز کے اندر جو آپ کے لوگ ہیں وہ چھپ کر ایک چھوٹی سی فارمیسی بنا لیتے ہیں جہاں پر جو کہ ریجسٹر نہیں کرواتے وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وہ چونکہ ریجسٹر نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی لائسنس نہیں ہوتا تو کسی کو بتا نہیں جلتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اندر ہی وہ انڈریسٹرڈ میڈیسنز بھی سیل کر رہے ہیں وہ اندر ہی نارکوٹکس بھی سیل کر رہے ہیں وہ اندر ہی کنٹرول میڈیسنز بھی سیل کر رہے ہیں اور ایسی میڈیسن بھی سیل کر رہے ہیں کہ جن کے اگر ہم کچھ ٹائم استعمال کریں تو ہماری باڈی پر اتنی دیپینڈنسی کاس کرتی ہے کہ ہمیں اس کے بغیر نین نہیں آئے گی یا ہمیں اس کی ڈوز کو بہت زیادہ بڑھانا بڑھانا بڑھے گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا check-in balance comment way میں بہت اچھا ہونا چاہیی کہ آپ کی regulation اتنی strong ہو ہر ایریا کے اندر کے آپ کے جو بسکلی drug inspectors are the concern persons جو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہر ایریا میں آپ کے ہر ڈسٹرک میں ایسے لوگ ہوں کہ جو ان ریموٹ ایریاز میں جا کے check-in balance رکھیں پھر چلیں اگر ایک ایریا میں چونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس کورمنٹ لیولز پر بھی چیزیں کرنا ایک بہت بڑے country کے لئے بہت مشکل ہے لوگوں کی responsibility بنتی ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی pharmacy یا ایسا outlet ہے جو کہ without prescription medicine sale کر رہا ہے تو وہ اس کی complain کریں اور بتائیں لوگوں کو aware کریں اپنے ایڈگیٹ کے لوگوں کیو educated لوگ ایک دوسرے کو aware کریں کہ ڈاکٹر کی prescription ویدیسن لینے کی کیا کیا نقصان ہو سا اسے انڈویجوال لیول پر ہم اکسا ہی کھنو کرتے ہیں کہ گورمنٹ یہ نہیں کر رہی یا نقصان ہے آپ اپنے ایسے انڈویجوال لیول پر خود کی صلاح کرنے کی کی کوشش نہیں کریں آپ دیکھیں ہم انڈویجوال لیول پر ایک دوسرے کی صلاح کرنا شروع کریں گے جیسے ہماری بات ہوئی کہ فارمیسی ایسے اوپن ہیں اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی کچھ اپنا رول پلے کرنا چاہیے لوگ بھی اپنا رول پلے کریں تو کوئی ایسی میڈیسن ہے جو کہ اگر میرے پرسکرپشن موجود نہیں ہے کوئی انٹی بائٹک نہیں ہے کوئی سمپل میڈیسن ہے جیسے عام الفاظ میں پانیڈال کی بات کرلیں گے اس طرح کی آلاو ہوتی ہیں آپ لوگوں کے آپ دے سکتے ہیں یہ بسکلی کلاس اوور کاؤنٹر درگ کی کلاس میں آتی ہے اوور کاؤنٹر درگ ہیں جن کو دکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ہم سیل دے سکتے ہیں جسے پانیڈال ہو گئی آپ کی جنرل چھوٹی موٹی آپ کی کچھ سپلیمنٹس ہو گئے وہ آپ کی اوور کاؤنٹر میں آتے ہیں وہ آپ دکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ ہم نے پینکلر کو صرف درد کے لیے لے لے اب اپنے درد مسید کے لگے ایڈال نے پینکلری موٹی مسید کے لیے اس کے لیا درد بروں میں بھی ترگویر لیا بے سکتے ہیں نہیں ھوورٹی پ chiffرپشن کے بغیر رمزی بھی تursday اобыری سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک proven clinical آپ کی پاس ایڈوائس نہیں ہے اس کی بغیر وہ نہیں دے سکتے وہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کی پریسیپشن کے بغیر نہ ہی خرید سکتے نہ آپ کو جانا چاہیے لینے اور نہ ہی فارمیسی کو دینا چاہیے اچھا کیا سمجھتی ہے کہ جو آن لائن ڈاکٹر کو چیک اپ کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے شاید کچھ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے ہم بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اگر کہا جائے غلط نہیں ہوگا اس کو کیسا دیکھتی ہیں آپ کے یہ کیا ٹھیک ہے یا واقعی آپ کو فیزیکلی جا کے وزٹ کرنا چاہیے خود کے لئے وقت نکالنا چاہیے اس پر کیا ویوز آپ شیئر کریں گے دیکھیں ہیلتھ is everything آپ کے بس آپ کی ہیلتھ ہے تو آپ کے بس سب کچھ ہے ہم اپنی زندگی میں اگر اپنی ہیلتھ پر فوکس نہیں کریں گے تو ہم کی سیز کے لئے ارن کر رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کا سب سے لیسٹ انٹرس اپنی ہیلتھ کے لئے آپ کی ہیلتھ سب سے پہلے اگر آپ ہیلتھ ہیں اگر آپ ہیلتھ ہیں that's mean you are going to serve your family for a long time اگر آپ ہیلتھ نہیں ہیں تو آپ وہ ایک گھنٹہ بچا کر آپ اپنی ہیلتھ کو اتنا کمپرمائز کریں گے کہ پھر شاید آپ ایک مہینے یا دو مہینے کے لئے بیٹ پر چلے جائیں گے تو who will serve your family who will see nobody sees your family اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے لئے ٹائم نکالنا چاہیے لیکن چوکے چلیں کسی بھی وجہ سے آپ online doctor consult کرائیں لیکن جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا medical practitioner یا doctor آپ کو کہہ رہا ہے کہ you need to come physically to me کہ میں دیکھوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تب آپ کو یہ point ہے کہ آپ کو لازمی جانا چاہیے پھر لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ this is not a good doctor یہ صحیح نہیں ہے پرانا بتایا نہیں اور آپ ڈاکٹر چینج کر لیں وہ ڈاکٹر شروع سے آپ کا treatment سٹارٹ کرے گا تو آپ ایک بہت بڑی بیماری کو ماسک کرتے جا رہے ہیں اپنے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے اور جب آپ پیوچر میں ڈاکٹر کی پاس جائیں گے تو سرجری کے علاوہ یا کوئی بہت بڑی انٹروینشن کے علاوہ آپ کو اپس کوئی اپس نہیں ہو اچھا بھی پیغام دینا چاہیے ہمارے ویوورز کو کبھی بہت یک امپورٹن ٹوپک کہ سب نے آپ کوشش کی ان کہ کسیم اللہ بات کرسکیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کچھ حد تک خطرناک ہیں خود سے میڈیسن لے لینا اور اس کے بادے آپ نے بہت بھی اپس بارے آپ کی وچی سائید افیکت یا اگر آپ کے پاس رلیٹیو کہہ رہا ہے کہ یہ میڈیسن میں نے استعمال کی تھی تو آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے اپنے فارماسیس سے پوچھنا ہے کہ اس ڈرک کا اگر باڈی بے کیا افیکٹ ہے اس کو لینا اس طریقے سے ہے اس کے علاوہ آپ نے جو چیز سب سے امپورنٹ ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے کنسرن فارماسیس کے ساتھ کوپریٹ بھی کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک پریسکرپشن نہیں ہے اور وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ انٹی دپریسن یا آپ کو مئی نین کی گولی پریسکرپشن کی بگرر نہیں لوں گا تو آپ نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے آپ نے یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے میں کسی اور امیسی سے جا کے لینوں گا وہ آپ کو ایک اچھے پوائنٹ کے پر گائید کر رہا ہے وہ آپ کی باڈی کو ایک بہت بڑے سائیڈ افیکٹ سے بچا رہا ہے تو آپ نے لوگ کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے ہر بندہ آپ کے لئے غلط نہیں سوچ رہا ہے اس نے اپنی چیز سائل کرنا ہے لیکن اگر وہ آپ کو ایک گوڈ پوائنٹ میں چیز سمجھا رہا ہے تو آپ نے اس ساتھ کوپریٹ کرنا ہے تھرڈی ہے کہ گوڈ لیول کے اوپر بھی چیک ان بیلنس اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ without prescription medicine سائل نہ کرے اور اس کے لئے self-medication جو ہے وہ آپ کے لئے گوڈ نہیں ہے this is not useful for your body always consult your doctor and always consult your pharmacist for how to use a medicine آپ نے اسے کتنے time تک لینا ہے thank you so much ناظرین جیسے کہ مسکرا نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو ایک اتنے important topic کے بارے میں بتایا تو میں آخر میں یہ ضرور آپ سے کہوں گے خود سے پیار کرنا شروع کر دیجئے اب تک آپ پیار نہیں کرتے اگر اپنی ذات سے آپ کو پیار ہوگا پھر آپ خیال رکھیں گے کہ میں نے اپنی health کو compromise نہیں کرنا کیونکہ اگر being a female especially خواتین کہ اگر ہم اپنی ذات پر compromise کریں گے اپنا خود کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک بہت بڑی family ہم پر depend کرتی ہے جو اس سے افیکٹ ہوگی خود سے پیار کیجئے خود ڈاکٹر نہیں بننا ڈاکٹر موجود ہیں اپنا کام سے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے تو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیجئے اسی بات پر لیتے ہیں چھوٹی سی break-up ہیں ہمارے ساتھ Welcome back ناظرین آپ کو پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام good morning safe city اور اب اقت ہو جاتا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا دلچسپو عجیب آپ کا پتہ ہے اس کا نام بھی دلچسپو عجیب ہے اس میں بہت سی انٹرسٹنگ سی آپ کے لیے ہم نیوز لے کے آتے ہیں انفرمیشن لے کے آتے ہیں بہت ہم بھی سیکھتے ہیں آپ بھی سیکھتے ہیں تو پہلی خبر اور جو میرے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے آپ سب جانتے ہیں ٹرافک سگنل کے بارے میں اور جب ٹرافک سگنل کا ذکر ہو تو دماغ میں ایک روڈ کا یعنی سڑک کا sketch آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں بھئی سگنل ہوں گے تو سڑک پہ ہوں گے روڈ پہ ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسے سگنل کے بارے میں بتانے جاری ہوں بلکہ ایک نہیں بہت سے سگنل ہیں جو کہ سڑکوں پہ موجود نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سڑک پہ سگنل نہیں ہے تو پھر کہاں پہ ہوگا چین کے سہرہ میں اونٹوں کے لئے ٹرافک سگنل کو نسب کر دیا گیا ہے ہے نا انٹرسٹنگ نیوز مطلب سہرہ میں اگر سوچا جائے مطلب میں سوچوں کہ سہرہ میں سگنل کا کیا کام کیونکہ آپ کو بتا ہے سہرہ میں کوئی ٹرافک نہیں ہوتی ریگستان ہے ریت ہر سو چھائی ہوئی ہے نہ کوئی روڈ ہے نہ کوئی ایسا پرابلم ہے نہ ٹرافک ہے او ایسا کیوں ہے یہ دیکھنے کو بڑی مزہکہ خیس اور بڑی کوئی مزاہیا سی بات لگتی ہے لیکن جی ایسی کوئی بات نہیں ہے چین کا یہ ایک ایریا ہے ریگستانی ایریا جہاں پہ ہر سال ماہ میں اسپیشلی جو ابھی ماہ کا سیزن چل رہا ہے یہاں پہ چھوٹیاں جو کہ ان کو ہو چکی ہوتی ہیں تو بہت سے ٹوریس انہی سیاہ اس جانب رخ کرتے ہیں اور خاصا رش ہو جاتا ہے سو اس حسل سے بچنے کے لیے ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اونٹ کی سواری کے لیے یہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ایلیمنٹ ہے کہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اونٹ کی سواری کو اور سپیشلی دور دراز سے یہاں پہ اس سواری کے لیے آتے ہیں اس کو انجوائی کرنے کے لیے آتے ہیں سو جب سیاہ اس ایلیے کا رخ کرتے ہیں تو بہت زیادہ رش بھی ہو جاتا ہے سو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سہرہ پہ جگہ جگہ سگنلز لگائے جاتے ہیں تاکہ سمووثلی وہاں لوگ انجوائی بھی کر سکیں اور کوئی رش بھی نہ ہو یہ ترقی آفتہ موالک کی نشانیاں ہیں کہ آپ دیکھیں ایسی چیزوں مجھے لگتا ہے کہ میں تو سوچ میں نہیں سکتی کہ ابھی سڑک پہ سیویل ہوتے ہیں انہوں نے پہ ریگستانوں میں ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ بھی یہ لگا دیئے ہیں اور بڑی مزے کی خبر ہے یہ مجھے لگا کہ آپ سے شیئر کرنی شاہیئے یہ سگنلز آپ کو یہ منکشا ماؤنٹین کے ریت کے ٹیلوں اور گانسوں کا سوبہ ہے وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں کرسنٹ لیک نیچر پارک ہے جس میں یہ سارا ریگستانی ایڈیا ہے جہاں پہ آپ کو یہ سگنل نظر آئیں گے اگر آپ کا چائنا کا وزٹ ہو اور مئی میں آپ جائیں یہاں پہ ضرور جائیے گا اوٹ کی سواری کا مزا لیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جا کے سگنلز کو بھی آپ انجوئے کیجئے گا سگنلز بریک نہیں کرنا آپ نے جیسے ہم اکثر یہاں پہ کرتے ہیں سگنلز وائلیشن نہیں کرنی اس کو رولز کو فالو کرنا ہے اس کے بعد آگے چلیں گے اپنے اگلی خبر کی طرف اور یہ بھی بڑی ہی مزے کی خبر ہے اور مزے کی خبر کس طرح سے ہے خبر یہ ہے کہ یہ پرندے کا جس نے لائیف پروگرام کے دوران جو براڈکاسٹر تھی اس پہ حملہ کر دیا مطلب لائیف جس طرح سے میں شو کر رہی ہوں لائیف تو اس طرح سے پرندہ مجھ پہ حملہ کر دے تو کیا بیٹے گی تو اس طرح سے ایک واقعہ ہوا جی بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا کہ یہ جو ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں پرندہ اس نے براڈکاسٹر پر حملہ کیا اور پرندہ پنجرے میں تھا توتہ تھا پنجرے میں تھا براڈکاسٹر شو کری تھی ریڈیو کا تو ظاہر ہے ریڈیو میں آپ کی آواز ہی ہوتی ہے آپ کی فیس تو آتا نہیں ہے تو دیورنگ پروگرام وہ توتے کو کچھ کھانا ڈال رہی تھی اور توتے نے ان کے ہاتھ پر حملہ کر دیا اور شو کے دوران ہی انہوں نے چیخ ماری لوگ بڑا محضوظ ہوئے لیکن زخمی بھی ہوئی ان کا ہاتھ اچھا خاصا زخمی ہوا لیکن انہوں نے اپنے پروگرام کو جاری رکھا یہاں سے ایک سیکھ بھی ہمیں ملتا ہے ایک سبق میں ملتا ہے کہ جو کام ایک دفعہ پکڑ لیں اس کو آپ نے پایا تکمیل تک ضرور پہنچانا ہے یہاں جی آج کا میرا مارننگ شو امید کرتے ہیں کہ آپ نے میری بہت انجوائی کیا ہوگا بہت مفید معلومات بھی آپ کو ملی ہوں گی اچھے اچھی باتوں کو زندگی میں جہاں سے بھی سننے کو ملیں کہیں سے بھی اچھی بات اگر آپ کو سننے کو ملیں اس کو ضرور لائف میں اڈاپ کریں چاہے آپ سے چھوٹا آپ کو بتا رہا ہے آپ کو کچھ سب آرڈینٹ آپ کو بتا رہا ہے اچھی باتوں کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں اچھے اچھے کام کریں اپنے آس پاس لوگوں کو خوش رکھیں ایس ایس سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بوک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز وقت ہو جاتا ہے آپ سے اجازت لینے کا حقصت لینے کا کل نئے پروگرام میں نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ نے کے بعد